پوری خبر سامنے آ رہی ہے جماعت اسلامی پارٹی نے اپنا رنگ دکھا دیا شیخ حسینہ کے خلاف جماعت اسلامی نے فتوہ جاری کر دیا ہے جس دیش میں پناہ لے گی وہیں دوتاواز کا ہم گھیراو کریں گے یعنی جماعت اسلامی نے یہ فتوہ جاری کر کے کہا ہے کہ شیخ حسینہ جس دیش میں جائیں گی وہاں پر ہم دوتاوازوں کا گھیراو کریں گے جماعت اسلامی نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے شیخ حسینہ کے خلاف اس دیش میں جا کر ویروت کرنے کی بات کئی ہے جس دیش میں پناہ لے گی ایسی اس طرح سے فی الحال ابھی کی جانکاری کے مطابق شیخ حسینہ بھارت میں ہیں تو کیا یہ اشارہ بھارت میں اس طریقی کے استھرتہ پھیلانے کا جماعت اسلامی کا چیلنج ہے یا چنوتی ہے یہ وقت پر دیکھنا ہوگا کیونکہ سرکشہ ایجنسیاں بھی پرتیبد ہیں بھارت میں لیکن جماعت اسلامی نے فتوہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس دیش میں وہ پناہ لے گی ہم اس دیش میں دوتاواز کا گھیراو کریں گے جس دیش میں پناہ لیں گی وہیں کا دوتاواز گھیریں گے یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بھارت میں اگر شیخ حسینہ ہے تو ڈھاکہ میں بھارتی دوتاواز کا گھیراو کرنے کی تیاری ہے ادھر اگلی بڑی خبر بانگلہ دیش میں ابھی بھی حالات سامانے نہیں ہیں بانگلہ دیش میں ایکٹر شانتو خان کی ہتیا کر دی گئی پتہ سلیم خان کو بھی بھیڑنے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے فلم نرماتہ تھے شانتو خان کے پتہ سلیم خان سلیم خان عوامی لیک پارٹی سے جڑے ہوئے تھے ہندو سنگر راہل آنند کے گھر کو بھی جلا کر پھوک دیا گیا ہے شانتو خان اور سلیم خان کی ہتیا اس لیے کی گئی کیونکہ سلیم خان نے شیخ مجیب الرحمان کے اوپر بنی فلم میں شیخ مجیب کا کردار نبھایا تھا بانگلہ دیش میں کٹر پنتھی کابز ہو چکے ہیں دکھانے کو تو انہوں نے نوبل پورسکار ویجیتا کے چہرے کو انترم پردھان منتری کے طور پر آگے کر دیا ہے لیکن پیچھے پیچھے بانگلہ دیش میں کٹر پنتھی اسلامی جماعتی پارٹیاں قبضہ کر چکی ہیں قتلے عام کر رہی ہے آگزنی کر رہی ہے مندیروں کو توڑا جا رہا ہے لوٹ پارٹ کی جا رہی ہے اور اگلی بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں بانگلہ دیش میں تکتہ پلٹ کے بعد زوردار ہنسا ہو رہی ہے ہندوؤں کو یہاں پر اپدروی نشانہ بنا رہے ہیں چنچن کر ہندو پریواروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے گھروں میں مسلم اپدروی گھس گئے ہیں آگ لگائی جا رہی ہے سامان توڑا جا رہا ہے ہتیاں کی جا رہی ہیں یہ وہی بانگلہ دیش ہے جو سردھرم سمبھاؤ کی باتیں بھارت کے ساتھ کرتا دکھائی پڑتا تھا جب بھارت میں بانگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کو باہر کرنے کے قدم ہم اٹھائے جاتے تھے اور آج وہ اپنے یہاں اپنے ہی دیش میں مائنورٹی کے ناغرکوں کے گھروں میں آگ لگا رہا ہے توڑ فوڑ کر رہا ہے ہتیاں ہی کر رہا ہے اور اس میں مائنورٹی کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی بھی نشانے پر ہے جو پارٹی اب تک ستہ میں رہی ہے پوری طریقے سے بانگلہ دیش میں اپدرویوں کا راج ہو گیا ہے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی علاقوں کی ہیں جہاں پر ہندو سمودائے رہتا ہے مندروں کو توڑنا تو سب سے پہلی پراتھ مکتہ ہے ان اپدرویوں کی اس کے بعد ہندو مائنورٹیز کے گھروں میں آگ لگانا سامان لوٹنا اور ہتیاں کرنا یہ دوسرا کام ان لوگوں کا یہاں پر ہے جب انہوں نے اپنے پور پردھانمنطری کے گھر میں ایک بڑے کرانتیکاری آندولن کے بعد کرسیاں لوٹی کپڑے لوٹے گدے لوٹے سامان لوٹا برتن لوٹے یہاں تک کی پور پردھانمنطری کے انتہ وستر تک لوٹ لیے ایسی بھیڑ اس طریقے سے ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے رینک دتا میرے سیوگی میرے ساتھ اس وقت بھارت بانگلہ دیش بورڈر سے جڑے ہوئے ہیں رینک بانگلہ دیش کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو تصویروں میں آ ہی جا رہا ہے بانگلہ دیش کی اصلیت نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک ستہ اکھاڑ پھیکنے کے بعد کس طرح سے کٹرپدھی وہاں پر ہاوی ہو گئے ہیں لیکن بھارت بانگلہ دیش بورڈر پر کیا تصویر ہے وستار سے ڈیٹیل میں بتائیں جو جانکاری آپ کے پاس ہے ایک دیمیں دیکھئے بانگلہ دیش کے اندر میں بہت سارے تناؤ کا ماحول ہے کیونکہ ایک طرح ہندو کے اوپر اکرمن کیا جا رہا ہے ہندو کا گھر میں اکرمن کیا جا رہا ہے مندیروں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے مندیر کو بھی آگ لگا جا رہا ہے مگر دوسرا تصویر ایدھر دکھائے دے گا کیونکہ یہ جو بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ میں بورڈر ہے اس بورڈر میں آج صبح سے ہی دکھائے دے رہا ہے بہت سارے لوگ بانگلہ دیش لوٹنے کے پریادش کر رہے ہیں کسی کسی کے مند میں ایک آشنگ کا ہے کہ بانگلہ دیش کا جو ستیتی ہے وہ ستیتی کیسا ہے وہ ستیتی خراب ہے کہ ٹھیک ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ لوگ اچھک ہیں اور دوسرا طرف نیا جو سرکار آنے والا ہے جو انٹرم گورنمنٹ آنے والا ہے اس کا جو سرکار کس طریقے سے چلے گا کس طریقے سے بانگلہ دیش شاند ہوگا یہ امید لے کارے یہ لگ جا رہے ہیں آپ دیکھیں چکتے چلے لوگ بانگلہ دیش جا رہے ہیں ڈادہ آپ لوگ کیا بانگلہ دیش لوٹنے ہیں بانگلہ باتا ہے تو آپshowedly بانگلہ دیشیں بانگلہ دیش جا بو کہоны جا باه بانگلہ دیشیں پوری ستیتی شیکھان تکے کی آسانیucks جا چین بانگلہ دیشیں یہ تو بانگلہ دیشیں ہمارا صبح Caesar موسیقا 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 موسیقی 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 رہی ہے رینک ان کے تصویریں دکھاتے رہی ہے رینک ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اب شیخ حسینہ کی سرکار ہٹنے کے بعد کیا حالات وہاں بہتر ہوں گے اور کیا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں حالات خراب ہوں گے تو بھارت میں اپنا ٹھکانہ بسیرہ مجبوط کرنا ہوگا جس سے کم سے کم اپنی روزی روٹی کی تکلیفیں نہ ان کو اٹھانی پڑے کیا سوچ ہے ان کے دماغ میں رینک لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں اس وقت رینک آپ کے کیمرہ کے ذریعے ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں بورڈر کی اور یہاں پر بھارت کے حصے کی دوسری طرف بنگلہ دیش بھی دکھائی دے رہا ہے لوگ اپنے سمان کے ساتھ یہاں پر یہاں پر کھڑے ہوئے دکھائی پڑھ رہے ہیں ہم لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ یہاں پر ہیں ہم سمپرک ساتھنے کی کوشش کر رہے ہیں رینک سے کیونکہ تصویریں ہم لگاتار اس وقت دکھا پا رہے تھے آپ کو اور ہم رینک سے سمپرک ساتھیں گے اور رینک سے یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی بورڈر پار کیا تصویریں ہیں کل تک بانگلہ دیش کی سینہ اور بانگلہ دیش کے سیکیورٹی فورسے بورڈر پار گیٹ کے دوسری طرف لگاتار سائرن بجا رہے تھے لگاتار مومنٹ تھا آج کیا وہی چیز ہے کی نہیں ہے لیکن بڑی خبر یہاں پر یہ کہ بانگلہ دیش میں کٹھر پنتی حاوی ہو گئے ہیں دکھانے کو تو ایک لیبرل چہرہ سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے محمد یونس کے طور پر جو نوبل پرسکار وجیتہ ہیں لیکن اندر کھانے بانگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے وہاں کی آٹھ پرسنٹ مائنورٹی اس وقت ایک بڑے ڈر کے بیچ میں ہیں جہاں پر ہتیا کی جا رہی ہے اس کی گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے مندر توڑے جا رہے ہیں اور مندر ڈر کے بھوکے جا رہے ہیں رینک تصویر ہے دکھائیے ڈی اگر میں تصویر دکھاؤں گا مگر پہلے میں بات کروں گا آپ لوگ کیا بانگلہ دیشتہ کچھ چند آمار باری بھارت ہے بانگلہ دیشتہ کیے چیلام خوب آبستہ خراب دیکھے ہم رائے شیب سے کی طرح جا رہی ہے موسیقا 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 اس کے پیچھے جنگیوں کا جوگ ہو سکتا ہے تیراریسٹ اٹاک ہو سکتا ہے اس طریقے کا بیان بھی دیارے جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا امید ہے کس طریقے سے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے دیکھون ایک دمی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا امید کرتا ہوں کہ بانگلہ دیش کا جو پریشتی ہے میں بڑی کبر کا روک کر لیتا ہوں رینک رینک بنے رہی ہے آتا ہوں بڑی کبر کا روک کر کے بانگلہ دیش میں ہندو ویروتی دنگے لگاتار بھڑک رہے ہیں کئی ہندو کے گھروں میں حملہ ہو رہا ہے اتری بانگلہ دیش میں حالات بہت خراب ہیں پیڑت پریواروں کا کہنا ہے ہمیں کوئی مدد نہیں مل رہی آرکشن کے ویروت کا یہ آندولن تھا ستہ کو اپدست کرنے کے بعد یہ آندولن ایسا ہنسک ہوا ہے کہ ہندو مندر ہندو مہلائیں ہندو پرش گھروں کو آگ لگانا سامان لوٹنا ایسا لگ رہا ہے کہ اس آندولن کو جہاں بانگلہ دیش کو بدلنے کے لیے چھاتر اور وہاں کا سامان نکلا تھا اس میں زیادہ تر دنگائی ہی تھے جن کا اصل کام ڈر پھیلانا دنگے پھیلانا دھارمک آدھار پر حملے کرنا لوگوں پر اور جو وہاں کی مائنوٹی ہے جو کی سات پرسنٹ کی مائنوٹی ہے اس کو ختم کر دینا اس کی آرادھیوں کو توڑ کر آگ لگا دینا بانگلہ دیش میں کٹرپنتیوں کا آتنک مچ گیا ہے پھیل گائیں کٹرپنتی اب آبی لیگ کے کئی نیتاؤں کے شو برامد ہوئے ہیں پریوار کے سدسیوں کے شو برامد ہوئے ہیں انتیس نیتاؤں اور ان کے پریوار کے سدسیوں کے شو اب تک مل چکے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بانگلہ دیش کا میڈیا کہہ رہا ہے یعنی یہ لوگ جو ابھی تکاندولن کر رہے تھے ان میں بڑی سنکھیام اتادات میں دنگائی اور ہتھیارے بھی تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا اپنے ویروڈیوں کو مارنا ان کے پریوار والوں کو مارنا ان کے سامان کو لوٹنا اور اپنے گھروں کو بھرنا ان کے گھروں میں آگ لگانا اور اگر وہ مائنوٹی سے ہے تو سب سے پہلے اس کے پوجہ استھل کو جلا دینا اور اس کے بعد ان کی ہتھیا کر کے ان کا گھر لوٹ لینا بانگلہ دیش میں یہی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ہم آپ کو کئی تصویریں تو دکھا نہیں پا رہے ہیں جہاں پر ہندو مائنوٹیز کو ہندو مائنوٹی کے کچھ میمبرز کو سرے عام پکڑ کر پل یا فلائی اوور کے کناروں سے لٹکا کر فانسی دے دی گئی ہے اور وہ شو لٹکتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں اور ٹریفک وہاں سے گزر رہا ہے اس طریقے کے بھی ویڈیو کئی سارے وہاں سے آ رہے ہیں اور جو وہاں کی گمبھیرتہ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہم تصویریں آپ کو دکھا ہی نہیں سکتے بس بتا رہے ہیں کہ بانگلہ دیش کس قدر کٹرپنتیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے رینک ایک ایک چیز دکھائیے لوگوں کی بھیڑ دکھائیے لوگوں سے بات کیجئے ویوستہیں کیسی ہیں وہ بات کیجئے اور بورڈر پار بانگلہ دیش میں کل آپ نے دکھایا تھا سیکیورٹی فورسز کا مومنٹ موجود میں بیدیس میں کھائیے وہاں سے something Success SAMRING ویوستے پنیا سیکسیام سیکسیاح روڑانک اور موسیقی 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 موسیقی